ناظرین کسی جزیرے میں ایک امیر رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بنانے والے کی زمین پڑتی تھی اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے اس کھیت کی ناہمباری اور نرسلوں میں سے گزرنے کی تکلیف اس امیر کو بہت ناغوار معلوم ہوتی تھی ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا کہ تم یہ زمین ہمیں دے دو تو غریب نے جواب دیا حضور میرا تو گزارہ اسی پر ہے میں بیچنا نہیں چاہتا اس پر امیر ناراض ہو گیا پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا پھر زمین پر اگے ہوئے تمام نرسلوں کو آگ لگوا کر جلا دیا جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا کہ بے شک میں نے اس ضلیل آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلایا کہ اس نے میرے حکم کی تعمیر نہیں کی بادشاہ نے فرمایا کہ تم نے دولت کے جوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو نہ حق تکلیف دی اور بڑا نقصان پہنچایا حالانکہ تمہارا پردادہ اس سے بھی زیادہ غریب تھا جو ہمارے ہی گرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا جس کے ورثے میں اس وقت تم اتنے غرور ہو رہے ہو میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ اپنی محنت سے روز ہی کماتا ہے اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بننے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے اس حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا کہ جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا مگر ٹوکریاں بننے والے نے انہیں اشارے کے ذریعے سے منت سماجت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے ساتھ ہی وہاں سے نرسل لے کر ایک ٹوپی بنی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی جنگلی استاج سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بیڑ رہنے لگی مگر ننگے امیر کی سخت شامت آئی کہ ٹوپیاں نہ بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا آخر امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بننے والے سے کہا اگر تم مجھے ان وحشیوں سے چھڑا دو تو میں گھر پہنچتے ہی آدھی جائدہ تمہارے نام کر دوں گا یہ سن کر غریب ٹوپری بنانے والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے اسے کچھ نہ کہو جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ چھیڑا تو ٹوپری بنانے والے کے ساتھ اسے بھی کھانا دینے لگی جونٹوں کر کے ہفتہ ختم ہوا اور ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر بادشاہ کے روبرو لے گئے مگر اب تو امیر کی حالت یہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر تھے فرمایا تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسے ناپائدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور محنت کر سکتا ہے اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی آدھی جائدات بانت دو امیر نے گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق آدھی جائدات غریب کی حوالے کی اور اس طرح غریب کو اپنے صبر کا پھر مل گیا